یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِنَ اسْتَعِينَ وَهُوَ خِیرُ النَّاسِ وَمُعِينَ وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَلَانَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ تَيِّبِينَ التَّاعِرِينَ امَّا بَعْد جیسے کہ اب خدمت میں عملی طور پر وضو کیا گیا اور آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ وضو میں پانچ چیزوں کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلے نیت ہے اور نیت کا تعلق انسان کے دل سے ہیں بس انسانی دل میں تصور کریں کہ میں وضو کر رہا ہوں بس یہی کافی ہے دل میں سوچیں دل میں گزاریں اور اس کے بعد جو ہے وہ چہرے کا دونا ہے جسے آپ کے خدمت میں عمل کر کے دکھایا کہ پیشانی کے اوپر جہاں سے بال اکتے ہیں یہاں سے لے کر لمبائی میں تھوڑی تک اور چوڑائی میں جو ہے یہ درمیانی والے انگولی اور انگوٹھا اس کے درمیان میں جبنا آتا ہے وہ واجب ہے جیسے یہ اور یقین حاصل کرنے کے لئے کی چہرے کا کوئی حصہ دوئے بغیر نہیں رہا ہے تھوڑا سا اس طرف بھی پانی پہنچا دیں اور بائیں طرف بھی تھوڑا سا پانی پہنچا دیں تاکہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے کہ میں نے پورا چہرہ دو لیا ہے اس کے بعد دائیں ہاتھ کا دونا یہاں کوہنی سے لے کر سر انگوش تک اور بائیں ہاتھ کا بھی یہی پھر اس کے بعد سر کا مسہ اور وہ بھی بتایا کہ ایک انگولی کے مقدار میں یہاں سے لے کر جو سر کا اگلا حصہ ہے وہاں سے ایک انگولی کے مقدار تک جو ہے وہ یہاں سے یہاں تک اور یہ خیال رکھیں کہ یہ اس کے ساتھ غضو کے پانی کے ساتھ تر کے ساتھ تچ نہ ہو جائے تو اس طرح یہ آپ کا سر کا مسہ پھر پیر کا مسہ جو ہے انگولیوں کے سرے سے لے کر یہ جو ابری ہوئی جگہ ہے یہاں تک لانا واجب ہے لیکن مستحب ہے کہ وہ یہاں تک لیا جائے اور دائیں ہاتھ سے دائیں پیر کا مسہ کیا جائے اور بائیں ہاتھ سے جو ہے وہ بائیں پیر کا مسہ کیا جائے پاؤں ایسے جگہ پہ رکھیں کہ پاؤں جو ہے وہ ہلے نہ بلکل سکن کے ساتھ اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ سے اپنے مسہ کیا جائے یہ یہاں تک اس کے بعد آگیا ہے جناب علی نماز میں یہ آزان اور اقامت جو ہے وہ واجب نہیں ہے مستحب عقید ہیں زیادہ تعقید کیا گیا ہے وقت ہونے پر آزان بھی پڑھیں اور اقامت بھی دے دیں نماز مغرب تین رکعت پر مشتمل ہے اس میں جو ہے تقبیر نیت کے بعد یہاں پہ نیت بھی ہم نے بتا دیا کہ نماز مغرب بجال آتا ہوں تین رکعت واجب قربطان الاللہ تقبیر تقبیر احرام اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر جو ہے نہ کوئی کسی خصوصوں باتیں کرنا ہے نہ دائیں طرف دیکھنا ہے نہ بائیں طرف دیکھنا ہے کچھ بھی نہیں بالکل سکون کی حالت میں جو ہے تقبیر بھی کہنا ہے اور حالت سکون میں ہمت اور سورہ بھی پڑھنا ہے تو یہ دونوں رکعتوں میں جو ہے وہ بالکل ایک جیسا ہے کوئی فرق نہیں ہے اور دوسری رکعت میں آپ سورہ کے ختم ہونے کے بعد آپ جو ہے قنود پڑھیں گے قنود میں آپ جو بھی دعا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں مسئلہ نہیں ہے اور اگر آپ کے پاس ڈیم نہیں ہے تو کم از کام آپ دروب بھی پڑھ سکتے ہیں اللہ مصول اللہ محمد وعالی محمد کافی ہیں پھر آپ جو ہے وہ رکو کریں گے رکو کرنے کے بعد دو سجدے بجا لائیں گے دو سجدوں کے بعد تشہود پڑھیں گے اور تشہود کے بعد اگر نماز صبح ہے تو تشہود کے بعد آپ سلام دیں گے اور اگر نماز مغرب ہے تو آپ تشہود کے بعد آپ اٹھیں گے اور ایک رکعت اور بجا لائیں گے اور اس رکعت میں تیسری رکعت میں جو ہے آپ کے لئے اختیار ہیں کہ آپ یا بسم اللہ پڑھ کے حمد پڑھیں یا آپ تسبیحات اربعہ تین دفعہ پڑھیں حمد تو دیکھو نا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والا الظالین تک یا آپ حمد پڑھیں یا تسبیحات اربعہ پڑھیں تسبیحات اربعہ کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے تین دفعہ پڑھنا مستحاب ہے پھر اس کے بعد آپ تقبیر کہہ کر آپ رکوع کریں گے پھر دونوں سے جب اجال آنے کے بعد تشہد پھر اس کے بعد سلام اور اس کے بعد جو ہے وہ نماز عشاء جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا آپ کی خدمت میں نماز مغرب اور عشاء کے درمیان میں اگر زیادہ ٹائمنگ نہیں ہے تو پھر وہاں پہ ایک اقامہ پڑھنے کے بعد آپ نماز عشاء کو شروع کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے کیا تو نماز عشاء بھی جو ہے حمد اور صورہ وہی ہیں جس طرح ہم نے نماز مغرب میں پڑھ لیا اور تیسری اور چوتھی رکعت میں پھر بھی وہی ہے کہ آپ حمد پڑھیں یا تسبیحات ارباب پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تین مرتبہ تو یہ وہ نمازیں ہیں جو آواز کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں لیکن جو اقفات ہیں یعنی جو آہستہ پڑھی جاتی ہے جیسے نماز زہر ہے نماز عصر ہے اس میں جو ہے اور ان نمازوں میں فرق یہ ہیں کہ نماز زہر اور عصر میں جو ہے آپ فقط بسم اللہ کو انچی آواز میں پڑھیں گے وہ بھی اس حد تک کہ آپ سن سکیں نا کہ آپ دوسروں کو سنائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ حمد اور صورہ جو پڑھیں گے وہ آپ دیمی آواز میں پڑھیں گے آہستہ پڑھیں گے اور دونوں رکعتوں میں یہی ہیں پہلے آپ سورہ حمد پڑھیں گے پھر اس کے بعد جو ہے ایک کوئی بھی سورہ بہترے ہیں کہ قلو اللہ حد جو ہے وہ پڑھا جائے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی وہی ہیں یا آپ حمد پڑھیں یا آپ تسبیحات اربعہ پڑھیں یہ آپ کے مرضی ہے اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں آ جاتے ہیں کہ نماز کے جو آخری رکن ہے تشہت اور سلام میں یہ وہ تشہت اور سلام ہے جو چودہ سو سال سے ہمارے آئیم اتھار علیہ السلام پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور ہمارے فقہوں نے اپنے رسالہ آئے عملیات میں یہی لکھا ہوا ہے اور آج جو ہمارے مراکز میں دینی جو بڑے بڑے مراکز میں جہاں پہ تشہت اور سلام پڑھا جاتا ہے وہ یہی تشہت اور سلام ہے اور باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ اس میں گنجائش نہیں ہے جو آئیم اتھار علیہ السلام اور فقہات سے ہم تک جو پہنچی ہے وہ یہی تشہت اور سلام ہے جو آج حرم مولا علیہ علیہ السلام میں بھی یہی تشہت پڑھا جاتا ہے حرم امام حسین علیہ السلام میں بھی یہی تشہت پڑھا جاتا ہے حوضہ علمی نجب میں بھی یہی تشہود پڑھا جاتا ہے حوضہ علمی قم میں بھی یہی تشہود پڑھا جاتا ہے اور یہی سلام پڑھا جاتا ہے اس کے بعد سلام کے بعد آپ کے نماز میں وہ تکمیل ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو اس عظیم عبادت نماز کو سیکھنے اور بہتر انداز میں اور بروقت اس کو انجام دینے کی توفیقی نائے فرما یہ نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ باقی جتنے بھی عبادات ہیں وہ سب اس نماز کے اوپر ڈیپنڈ ہے میں یہاں پہ جو ہے ایک حدیث آپ کی خدمت میں صادق آل محمد امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلم علیہ سے آپ کی خدمان میں عرض کرتا ہوں کی مولا فرماتے ہیں کہ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا اگر تمہاری نماز قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارے باقی سارے آمال قبول ہیں اور اگر تمہاری نماز قبول نہ ہو جائے تو کوئی بھی آمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اور نماز کے لئے بہت اہمیت دی ہے نماز کا ترک کرنا تو قرآن اور سنت نبوی اور آیم ای اتھارہ مسلم کے فرامین سے وہ کافر جانا گیا ہے من ترک السلاة متعمدن فقط کفر جس نے جان بوجھ کے نماز ترک کر دیا وہ کافر ہو گیا لیکن فرماتے ہیں کہ نماز میں سستی نہ کریں سستی نہ کرنے کا مطلب کیا ہے فرماتے ہیں کہ نماز کو اول وقت میں بجالا ہے پھر بھی امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کو اول وقت میں پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ تلوار سے اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرنے کا جو ثواب ہے وہ نماز کو اول وقت میں پڑھنے کا ثواب ہے اور آخری ایک روایت میں پیش کر کے جو ہے وہ اپنے اس سے پروگرام کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہیں کہ مولا امام صادق صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ شہادت کے نجدیک تھے آپ نے ایک دفعہ اپنے تمام عزیز اور اقربہ کو دوستوں کو بلایا جمع کیا اور آپ نے ایک نظر دوڑا دی اپنے عزیزوں کی طرف دوستوں کی طرف اور اپنے پیروکاروں کی طرف پھر آپ نے آخری جملہ فرمایا لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاح ہماری شفاعت ان لوگوں کو نہیں پہنچے گی جو نماز کو ہلکا سمجھیں پس عزیزان گرامی ضروری یہ ہے کہ ہم اس نماز کو اہمیت دے دیں اور نماز کو اول وقت میں پڑھیں کیونکہ اس لیے کہ نماز کے قبول ہونے پر باقی سارے عامال کے قبول ہونا جو ہے اس کے اوپر ڈپنڈ ہے اگر ازاداری سید شہدہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں اگر قبول ہونا چاہتے ہیں اور اس کے علاوہ زکاة دیتے ہیں خمص دیتے ہیں جو بھی عمر بالمعروف کرتے ہیں جو بھی واجب امور انجام دیتے ہیں اگر ان کے قبولی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارے عامال قبول ہو جائے تو سب سے پہلے ہم نماز پر توجہ دے رہے ہیں اور نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیقین آیت فرما اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں بہاستان وجہ قبول فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ تیبین الطاہرین والسلام علیکم ورحمت اللہ یا اللہ یا اللہ